کانگریس کی شاندار کامیابی کے بعد سنی علماء بورڈ اور وقف بورڈ کے چیرمن مولانا شافی صادی نے پرس کانفرنس کے دوران یہ مطالبہ کیا تھا کہ کانگریس ہائی کمان پانچ مسلم ایم ایل ایس کو منسٹر بنائے اور ایک ڈپٹی سی ایم بنائے اس پر کافی لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا تھا خاص کر کے مولانا شافی صادی کا تعلق بی جے پی سے ہونے کی وجہ سے ان پر کئی لوگوں نے لفظی حملہ کیا تھا اس کے علاوہ سنی علماء بورڈ پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے کہ وہ بیہار اور یوپی کے علماء کا ایک بورڈ ہے اس تعلق سے سنی علماء بورڈ کے ذمہ داران نے آج پرس کانفرنس بلا کر اس کی وضاحت کی ہے آئیے جانتے ہیں مولانا قاری ظلفقار نوری اس تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے ہمارے ریاست کرناٹک کے چیف منشٹر وزیر اعلیٰ صاحب سیدارہ میہ صاحب کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں مرکز اہل سنت جامعی حضرت بلال کی طرف سے میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی ریاست کرناٹک میں کانگریز حکومت برسر اقتدار آئی ریاست کرناٹک کے تمام مذاہب کے لوگوں نے چاہیں وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سیکھوں عیسائی ہوں تمام نے محنت کر کے دن رات ایک کر کے اور نفرت کے بازار کو ختم کر کے محبت کا بازار جو کھولا ہے یہ اسی کی محبت کا نتیزہ کہ کانگریز حکومت یہاں پر جیتی جیتنے کے بعد مرکز اہل سنت جامعی حضرت بلال میں علماء کی طرف سے ایک نسست ہوئی کہ ریاست کرناٹک میں اس مرتبہ تمام مسلمانوں نے ایٹی ایٹ پرسن سے زیادہ ووٹ کانگریز حکومت کو دیا ہے اور کانگریز حکومت جیت چکی ہے اب ہم کو چاہیے کہ ہمیں کانگریز حکومت سے پانچ بڑی بڑی منشٹری لینی چاہیے یہ پورے کرناٹک کے مسلمانوں کا علماء کا اور تمام ذمہ داران امائیدین کا کی رائے تھی تو جامعہ بلال میں ایک میٹنگ کی گئی علماء سنی علماء ووٹ کے ذریعے سے جس میں ریاست کرناٹک کی ووٹ کے چیئرمن شافی صادی صاحب کو بھی بلایا گیا اور جیسے ہی وہ میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا پر چیز آئی کہ جامعہ حضرت بلال میں سنی علماء ووٹ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ کانگریز حکومت پانچ مسلمان بڑے بڑے اہدے مسلمانوں کو دے اور اس کے ساتھ ایک ڈیپٹی سی ایم بنایا جائے جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئی تو اتنا بڑا ہنگامہ ایسا لگا کہ کوئی چیز کسی چیز کا انتظار کر رہی تھی یا حسد کا بازار یا بخص کا بازار اگدم بند تھا اسے کھلنے کے لیے کوئی انتظار کر رہا تھا لوگوں میں اس طرح کی باتیں آئیں اگدم انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے ایسی چیز آئیں کہ یہ سنی علماء کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں ایسا اس طریقے کی بات آئیں کہ جسے سننے کے لائق بھی نہیں جبکہ ڈیویٹ میں بیٹھنے والے یا ویڈیو جاری کرنے والے کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جامعہ بلال ریاست کرناٹک کا ایک مرکزی دارہ ہے یہاں پر دار القضاء ہے دس ہزار سے زیادہ مقدمات یہاں پر ہو چکے ہیں یہاں پر دار الافتا ہے ریاست کرناٹک کے اہل سنت وچمات کا ایک مرکزی دارہ ہے کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو جامعہ بلال کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں علامہ ہوں امائی دین ہوں اب جامعہ بلال میں بیٹھ کر ہم نے بات کی تو لوگ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے تو اس طرح کی چیزیں ہم اتحاد چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں اب اس میں اتحاد کو توڑنے کی لوگ بات کر رہے ہیں جو بالکل خطب ایک دم میں نے سنا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں کوئی کہتا ہے یہ سنی علمہ کب سے پیدا ہو گئے جبکہ سنی علمہ بورٹ ریاست کرناٹک میں ایٹی فور سے ہے نینٹین ایٹی فور سے یہ سنی علمہ بورٹ کام کر رہا ہے اور آج لوگ کہتے ہیں کہاں سے پیدا ہو گئے یعنی کتنا جملہ ایک علمہ کے نہیں غلط استعمال کیا گیا ارے بھئی ہر بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور علمہ کے اوپر یہ تنز کر دینا کہ یہ سنی علمہ کہاں سے پیدا ہو گئے اب وہاں سے گیا یہ کون ہے اب یہ یو پی بیہار کے لوگ آ گئے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر کون لوگ بیٹھے تھے وہاں پر کون بیٹھے ہوئے تھے چیرمین جامعی حضرت بلال کی چیرمین الہاج امیر جان صاحب بیٹھے تھے وہ تو یہی کے ہیں ان کی خدمات لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں وہ ادارے شریعہ کرناٹک کے صدر ہیں وہاں پر بیٹھے تھے وہاں پر مولانا غلام مختار صاحب بیٹھے تھے مولانا غلام مختار قادری وہ چالیس سال سے بینگلور میں رہتے ہیں انہوں نے یہاں پر شادی کی ہے وہ ادارہ چلاتے ہیں ایک بڑی مسجد کے خطیب و امام کتنے سالوں سے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر کون بیٹھے تھے اللہ بخش آمری صاحب بیٹھے تھے وہ تو یو پی بیہار کے تو ہیں نہیں وہ وہ یہی کے ہیں سب جانتے ہیں ایک مسجد کے صدر ہیں مسجد غوث عظم کے وہاں پر کون بیٹھے تھے برکت اللہ صاحب بیٹھے تھے برکت صاحب تو کوئی یو پی بیہار سے نہیں آئے تھے وہ یہی کے ہیں سیوازی نگر کے ہیں مسجد کمبل پوش کے وہ سگریٹری ہیں وہاں پر الہاج اسداللہ خان صاحب نیل صندر کے مسجد غوث عظم کے صدر الہاج سیف الدین صاحب جو ایک بڑی ٹرسٹ یعنی عمر فاروق کے ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں وہاں پر سکندر صاحب جو صوفی مومنٹ کے جنرل سگریٹری ہیں شبیر صاحب ہیں حسین صاحب ہیں وہاں پر میں بیٹھا تھا جہاں تک میرا تعلقات ہے میں نے تو آنکھیں یہی کھولی ہیں ہوش یہی سنبھالا ہے بینگڈور میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے جامعہ بلال میں بائیس سال سے میں خدمات انجام دے رہا ہوں وہاں پر مفتی فاصل حسین صاحب بیٹھے تھے جو ملے شرم دارو القضاء کے قاضی ہیں چیتر درگا کے رہنے والے ہیں وہاں پر دیگر علامہ جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں مولانا آصف صاحب لیاقتی جو ہل نرسی پور کے ہیں کرناٹک کے مزید حسینیہ کے خطیب و امام ہیں وہاں پر قاری لیا صاحب بیٹھے تھے جو ٹنکور کے علاقے کے رہنے والے ہیں اور مزید الہی میں خطیب و امام ہیں وہاں پر بیٹھے تھے صوفی فیاض صاحب وہ بلکر محسور کے رہنے والے ہیں وہ یہاں پر مزید مودیزیہ کے خطیب و امام ہیں وہاں پر تو بیٹھے تھے مولانا حسین اشرفی صاحب جو سانتی نگر بینگڈور کے رہنے والے ہیں مزید خضر کے خطیب و امام ہیں وہاں پر کون یوپی بیہار کے بیٹھے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ اس چیز کو کمزور ایک دم لوگ کمزور کر دیتے ہیں کہ یہ یوپی بیہار کے لوگ تھے تو میں نے عبدالرزاق صاحب کے میں نے ڈیبیٹ کو سنا انہوں نے کہا کہ اعلان کیا گیا کرناٹک ہجاب کے معاملے کو لے کر کہا گیا کہ کرناٹک بند تو تمام کرناٹک بند ہو گیا میں عبدالرزاق صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو تفصیلات معلوم نہیں ہیں کہ جب کرناٹکہ بند ہوا تو اس میں تائید جامعہ حضرت بلال کی تھی میں واضح طور پر بلنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں کرناٹک کے مسلمان اس میں ایک دو کو چھوڑ کر جتنے بھی تھے وہ اس کرناٹک کے بند کے حمایت میں نہیں تھے وہ تمام اس کی مخالفت میں تھے وہ تمام الہاج امیر جان صاحب اور مجھ سے فون پر رابطہ کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جامعہ بلال کی تائید ہے اس تائید کا اعلان آپ کر دیجئے ہماری تائید نہیں ہے آپ بول دیجئے کہ ہم اس کی حمایت میں نہیں ہیں اب ان کا بھی مقصد سیاستدانوں کا مقصد غلط نہیں تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کہیں کرناٹک میں ہندو مسلمان نہ ہو جائے لہذا مسلمان بند کریں گے سیاستدان حضرات بول رہے تھے کہ امیر شریعت نے کہا ہے کہ کرناٹک بند ہے اور جامعہ بلال یہ بریلوی مکتب یہ فکر کا ادارہ ہے آپ کے لوگ زیادہ ہیں تو آپ حمایت واپس لے لیں یہ مولانا مقصود عمران صاحب سے باتچیت میری ہو رہی ہے رات کے ایک بجے تک الہاج امیر جان صاحب کے گھر کے سامنے تیس سے زائد میڈیا والے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جامعہ بلال کی طرف سے ایک آدھی منٹ کا اعلان آ جائے کہ ہمیں اس کی تائید نہیں کریں گے ہم سیاستدانوں کے فون آ رہے تھے لیکن ہم نے کہا نہیں یہ ملت کا معاملہ ہے یہ سماج کا معاملہ ہے یہ ہماری قوم کا معاملہ ہے یہ اتحاد کا معاملہ ہے جب اعلان کر دیا گیا تمامنے تائید کے ساتھ کہ کر کرناٹک بند ہے تو کرناٹک بند رہے گا ہم تائید میں ہیں تو آخر تک یہ معاملہ رات کے ایک بجے تک رہا اب کوئی بیٹھ کر صرف ایک مسلک کی بات کرے یا ایک شخص کی بات کرے تو وہ چیزیں غلط ہیں جامعہ بلال ایک مرکزی دارہ ہے ہم میڈیا کے سامنے نہیں آتے ہیں ہم خاموشی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ایک جامعہ بلال میں اگر کوئی مطالبہ کیا گیا اور اس کو مزاق اڑانے کی بات یعنی ایسا مزاق اڑانے کی کوشش کی گئی تو موں میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں ہم بھی کچھ بولنا جانتے ہیں ہمارے بھی اس موقع پر پورے ریاست کرناٹک کے دارالقضہ ہماری دارالقضہ مرکزی دارالقضہ جامعہ بلال میں ہے ہماری شاخیں ہیں پورے کرناٹک میں ہماری برانچ ہے پورا کرناٹک جامعہ بلال کو اپنا مرکز مانتا ہے مرکز کی جامعہ بلال کی آواز پوری ریاست کرناٹک کے سنی عوام کی آواز ہوتی ہے تو ہم کو ڈیبیٹ میں بیٹھ کر ہی ہی جو نہ کی جائے مزاق نہ اڑایا جائے ہم میڈیا کے سامنے زیادہ نہیں آتے ہیں ہم خموش طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں آگے باہر آنے کے لیے نہ کہا جائے اور علماء پر آج علماء باہر سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر ووٹ دیتے ہیں ان کا ووٹ دینے کا حق ہے ریاست کرناٹک حکومت نے ان کو اجازت دی آپ کا ووٹ ہے آپ ووٹ ڈالیں گے اب ایک انسان ووٹ حکومت کرناٹک میں ڈالتا ہے اور اس کو یوپی والا بیہار والا یہاں والا وہاں والا کہہ کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف کمزور کرنے کی باتیں کہی جاتی ہیں تو میں کہوں گا جو لوگ ڈیبیٹ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں آپ سامنے بیٹھ کر بات کریں ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جہاں پر شافی صادی صاحب کا معاملہ ہے شافی صادی صاحب کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آر ایس ایس کے ایجنٹ ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شافی صادی صاحب ڈیر سال پہلے ورگ بورڈ کے چیئرمین بنے ہیں اور ورگ بورڈ کے چیئرمین کیسے بنے ہیں میں بہتر طریقے سے میں بھی جانتا ہوں اور اہل سیاست بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ورگ بورڈ میں دس یا گیارہ ممبر ہوتے ہیں جس کو چھے لوگوں کا سپورٹ ہو جاتا وہ چیئرمین بنتا ہے تو وہاں پر تو کانگریس کے حضرات زیادہ تھے وہاں پر کیوں ان کو چیئرمین بنایا گیا اس سے پہلے دو بار وہ ممبر بنے ہیں اور ورگ بورڈ کا کوئی چیئرمین کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے یوسف صاحب چیئرمین تھے کیا وہ کسی سیاسی پارٹی سے بنے تھے اس سے پہلے ریاض صاحب تھے کیا وہ کسی سیاسی پارٹی سے بنے تھے اس سے پہلے خالی چیئرمین صاحب تھے کیا وہ کسی سیاسی پارٹی سے بنے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کل یوسف صاحب کل ریاض صاحب کل خالص صاحب بنے کسی پارٹی کے وہ چیئرمن نہیں بنے وقبورڈ ایک مذہبی ادارہ ہے ہاں حکومت جس کی ہوتی ہے وہاں پر وقبورڈ کی اس کے تائد ہوتی ہے تو شافی ساتھی صاحب وقبورڈ کے چیئرمن بنے ہیں ایک عالم وہاں پر وقبورڈ کا ممبر ہوگا تو ایک بحیثیت عالم وہ ممبر بن کر گئے تھے تو الحمدللہ ایک وقبورڈ کا چیئرمن عالم بنا ہوا ہے اور اس کو اس طرح کی چیزیں کر دینا کہ وہ ایجنٹ ہیں ہاں الحمدللہ آپ لائیے اگر واقعی شافی ساتھی صاحب ریس ایس کے ایجنٹ ہیں اگر واقعی کوئی ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے شافی ساتھی صاحب کے خلاف جامعہ بلال اور سنی علامہ روٹ پر آئیں گے اور ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے لیکن بناوجہ کسی کے اوپر اس طرح کی چیزیں رکھ دینا یہ تمام چیزیں آج یعنی توڑنے کی نیاں ہو رہی ہیں یہاں پر ریاست کرناٹک میں تمام مکاتب فکر کے علامہ نے عوام نے عمائدین نے مل کر کام کیا ہے ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کسی کو بڑھانا کسی کو کمزور کر کے ہماری ریاست کے اتحاد کو توڑنے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اور چاہتے ہیں کہ جیسے دیگر صوبہ جات میں تمام مکاتب فکر کے لوگ الگ الگ ہیں یہاں بھی وہ توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں سماج کے لیے قوم کے لیے تمام مکاتب فکر کے علامہ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے ان کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے آج پورے ملکوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کرناٹک میں جو علامہ نے کام کیا مل کر وہ ہر ریاست کے علامہ کو کرنا چاہئے لیکن یہ علامہ کے اتحاد کو جو لوگ ڈیبیٹ میں بیٹھ کر توڑنے کی بات کر رہے ہیں میں ان سے گدارش کروں گا کہ ہوش کے نہ کھن لیں اور اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش نہ کریں مولانا ہم پر جو ہے نشانہ مولانا شافع صادی کو بنایا گیا اس وجہ سے بنایا گیا کہ وہ بی جے پی حکومت کے قریبی رہے اور بی جے پی حکومت سے ان کے تعلقات رہے اور یہ بات کہی گئی کہ ان کو کیا حق ہے کہ آپ کانگریس حکومت میں وہ اس طرح کا مطالبہ رکھیں کہ اتنے منسٹر ہونے چاہیے ایک ڈیپٹی سیم ہونا چاہیے اس بات پر جو ہے کافی بحث ہوئی ہے یہ مطالبہ شافع صادی صاحب کا نہیں تھا شافع صادی صاحب چیرمین ہے وغبورڈ کے وغبورڈ ہے مذہبی ادارہ اور ان کو جہاں بلایا جاتا ہے شافع صادی صاحب جاتے ہیں شافع صادی صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس نہیں تھی وہ سنی علماء بورڈ جامعہ بلال کی طرف سے کانفرنس کی گئی تھی ان کو ہم نے دعوت دی تھی ہم نے ان کو بلایا تھا اور جو بھی ان کو بلا تھا وہاں پر جاتے ہیں یہ ہمارا مطالبہ تھا ہم نے شافع صادی صاحب کے صاحب نے کہا کیا ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا آپ کا مطالبہ بلکل صحیح ہے تو اس چیز کو شافع صادی صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی تائید کرتا ہوں انہوں نے بھی کہا اب وہاں پر شافع صادی صاحب کے بیان کو تو تمام دکھایا گیا لیکن جہاں پر علامہ نے یا آمائی دین نے جو بیانات دیئے اس کو ایک دم ختم کر دیا گیا شافع صادی صاحب اس سے پہلے کانگریس کی حکومت تھی ممبر بنے ہیں وہ ممبر بن کر آئے ہیں وہ وغ ووڈ میں تو اس وقت تو کیوں کانگریس کی حکومت میں ان کو نہیں نکالا گیا کہ یہ تو بی جے پی کے آدمی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وغ ووڈ جو ادارہ ہے وہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہے بلکہ وہ مذہبی ادارہ ہے اس کو سیاسی پلیٹ فرم نہ بنایا جائے ایک عالم ہے وہ کام کر رہے ہیں کام کرنے دیا جائے اگر ان کے اندر کوئی شکایات ہیں تو اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا جائے انشاءاللہ سب سے پہلے جامعہ بلال آگے آگے رہے گا سنی علماء بوڑکا اور مولانا شافع صادی کا کیا تعلی ہے دیکھیں سنی علماء بوڑکا اور شافع صادی صاحب سے کوئی ایسا تعلقات نہیں ہے وہ ایک عالم ہیں بحیثیت عالم وغ ووڑکی چیئرمن الگ ہیں بحیثیت عالم وہ بھی ایک عالم ہیں تو اس لیے سنی علماء سے وہ پہلے سے قریب رہے ہیں یا آج وغ ووڑ میں چیئرمن بنے ہیں لیکن ان کے تعلقات ہمارے ساتھ بیس سال سے زیادہ سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں سنی علماء بوڑکی ممبر نہیں ہے سنی علماء میں تو ایسا نہیں ہے وہ بھی سنی علماء میں ہیں وہ لوگ وہ بھی ہیں ابھی سمیداریاں کسی کو بھی نہیں دی گئی ہیں ایک ہمارے ہیں مفتی کرناٹک مفتی انور علی صاحب جو اس کے آپ پہلے سے ہی وہ صدر رہے ہیں مفتی انور علی صاحب ہیں اس کے اور وہ ان نینٹین ایٹی فور سے سنی علماء بوڑ بنا ہوا ہے آج کا نہیں ہے وہ لیکن آپ کے جو جنرل سیکریٹری ہے مفتی شریفور احمد صاحب وہ نے جو ایلیشنز کے قریب میں جیڈی ایس کے تائید کر دی بات میں جب لوگوں ایلیشن کیا تو پھر انہوں نے اپنے تائید واپس لیا انہوں نے اس کے بارے میں ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اس کے مطالق مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا ایک عالم ہیں ان کو کوئی سیاست کا زیادہ معلومات نہیں رہتے ہیں وہ ایک ہمارا مسلمان ہے وہ کنڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے اس کو تائید کرنا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر وہ چلے گئے تھے لیکن جب حالات ان کو بعد میں معلوم ہوئے تو انہوں نے کہا ہاں یہ چیزیں غلط تھیں بعد میں انہوں نے اپنا وضاحتی بیان جاری کیا جو مطالب آپ نے رکھا ہے کہ ایک پانچ منسٹر سونے چاہیے اور ایک دیتی سیم ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں کوئی پہل ہوئی ہے دیکھیں جو حلب برداری ہوئے اس میں ایک ہی مسلمان مائندے کو شامل کیا ہم اس میں پورے ہم چاہتے تھے کہ تمام جتنے بھی عمائی دین ہیں ریاست کے جتنی بھی تحریکیں ہیں جتنے بھی مکاتبیں فکر کے لوگ ہیں علامہ ہیں تمام مل کر ہم کسی بھی طریقے سے اس پر کام کرنے کی کوشش کریں گے پورا ہمارا پلان تھا لیکن اس کو میڈیا میں لاکر غلط طریقے سے جو پیش کیا گیا تو وہاں پر معاملات ہم لوگ خاموش بیٹھ گئے کہ ابھی ہم اور کوشش کریں گے تو نہ جانے کس طرح کی باتیں آ جائیں گی کل بھی ہمارا مطالبہ تھا آج بھی ہمارا مطالبہ ہے ہمیں خوشی ہے کہ کانگریس حکومت آئی ہے اور ہمیں تب بھی اور زیادہ خوشی ہوگی جب ہمارے نو لوگوں کو منشٹری دی جائے کل بھی ہمارا مطالبہ تھا اور آج بھی ہمارا وہ مطالبہ ہے انشاءاللہ ہم اس سے آگے بات کریں گے تمام علماء سے تمام عمائیدین سے بھی بات کر اور ہم انشاءاللہ صدر رمیہ صاحب ڈی کے سی کمار صاحب اور جو بھی آلہ جو ہمارے کانگریس پارٹی میں ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پانچ ایمیلو کو منشٹری دی جائے آخر میں عوام سے کیا قائم عوام میں عوام کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور کہ آپ نے مل جل کر کانگریس پارٹی کے لیے کام کیا اور اسی طرح سے جو آپ نے اتحاد کا جو پیغام کرناٹک سے پورے ملک کے لیے دیا ہے آپ لائق تحسین ہیں میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سے کہوں گا کہ کسی میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو اس پر آپ کا نہ دھریں آپ تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بعد آپ اگر جو صحیح ہے تو اس کے ساتھ رہیں جو غلط ہے تو آپ اس کے ساتھ نہ جائیں آپ مل جل کے ریاست کرناٹک کے لیے آپ تمامی حضرات کام کریں کل زمیر احمد صاحب آئے تھے ملاقات کی مبارک بانی دیتے ہیں کیا بات چیزیں ہاں کلہ الحمدللہ زمیر احمد خان صاحب کل تشریف لائے تھے مرکز اہل سنت جامعی حضرت بلال میں چیرمین صاحب سے ملاقات کی ان کے فرزندان تھے میں بھی موجود تھا تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا آپ حضرات نے بڑی محنتیں کی ہیں بڑی کوششیں کی ہیں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے دن رات ایک کر کے آپ نے اس الیکشن میں کام کیا ہے تو میں تمام کا ایک کے بعد ایک کا شکریہ آدھا کرنے آج نکلا ہوں میں اور منشٹری ہونے کے بعد میں سب سے پہلے مرکز اہل سنت جامعی حضرت بلال آیا ہوں اور اسے سری نباس جو پلکیشی نگر کے جو ایمیلے ہیں یہ بڑا ہی سپورٹ رہا ہے مرکز اہل سنت کی طرف سے ان کے لیے وہ بھی آئے تھے تو انہوں نے بھی شکریہ آدھا کیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں جیت پایا ہوں آپ کی یہ کوشش سے تھی تو وہ بھی تشریف لائے تھے اور ضمیر احمد صاحب نے کہا کہ میں تمام کے ساتھ جاؤں گا کہ تمام نے کانگریس پارٹی کو کام کیا ہے میں تمام کے شکریہ آدھا کرنے کے لیے نکلا ہوں میں مرکز اہل سنت جامعی حضرت بلال اور آپ کے جتنی بھی ٹیم ہے ریاست کرناٹک میں تمام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو بیانات آپ کے خلاف جاری ہوئے ہیں یا تو کوئی باتیں آپ کے خلاف کری گئے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کے لیے آپ دیکھیں جنہوں نے بیانات دیئے ہیں وہ شاید جامعی بلال کے کام کو نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے قریب ہی نہیں رہے ہیں جو ڈیبیٹ میں بیٹھ کر رہی ہے جنہوں نے ویڈیو بنا کر بھیج دیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا پہلے آپ جامعی بلال آئیں ہمارے کام کو دیکھیں اور ہماری جو رہبری پوری ریاست کے لیے ہم کی سنداز سے کام کرتے ہیں اگر آپ آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کبھی سنی علماء یا جامعی بلال کے خلاف آپ کبھی بھی یعنی اس طرح سے آپ کی بیان بازی نہیں ہوگی